شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو کے دلوں کے رازبہ خوبی جانتا ہے ناظرین اکرام آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی شیطان سے مولاقات ناظرین اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو پریس کر لیں ترتوسی کتاب تحریم الفواہش میں شجاہ بن ابی نصر کی سند سے شامیوں کے شرفہ میں سے کسی شخص سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ناظرین اکرام حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام نے ایک افریت سرکش جن سے فرمایا تجھے خرابی و تباہی ہو ابلیس کہاں ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ کو اس کے مطالق کوئی حکم ملا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا حکم تو نہیں ملا لیکن وہ ابھی ہے کہاں اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ تشریف لے چلیں میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں چنانچہ وہ افریت آپ کے آگے آگے دوڑ رہا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام اس کے ساتھ تھے یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام اچانک سمندر پر پہنچ گئے اور ابلیس پانی کی سطح پر بیٹھا ہوا تھا جب ابلیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈھر کے مارے کانپنے لگا پھر کھڑا ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ کو میرے متعلق کوئی حکم ملا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ تجھ سے پوچھوں کہ تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ برا ہے ابلیس نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ میرے پاس چل کرنا آئے ہوئے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو وہ کام نہ بتاتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام یہ ہے کہ مرد مرد سے مہم کالا کرے اور عورت عورت سے ناظرین ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ نہ اکبان